بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میں ہوں محمد احمد تنسوتا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پولیس میں خلاف زابطہ ترقیوں کے حوالے سے جو کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا لیکن کچھ عرصہ کبل ریٹائر ہونے والے جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے کی سماعت کی اور انہوں نے جتنی بھی خلاف زابطہ ترقیوں کی گئی تھی ان کو ختم کرنے کے حوالے سے حکم صادر کیا اور اس کے بعد جب اس حکم پر پروپر عمل درمبت نہیں ہوا تو اب توہین عدالت کی بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے پنسوتہ صاحب بڑی بہترین جیجمنٹ اور کیونکہ ایک منظم فورس ہے پولیس ہماری اس کے اندر تو یہ نہیں ہوتا نا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ یا کسی اچھی چیز پہ آپ کو کہ جی بھائی آپ کو جو میں نے فلاں بنا دیا ایک پروپر ایک طریقہ کار تو ہوگا اس کا تو وہ طریقہ کار کیا ہے اور یہ کیا کس طریقے سے ان کو کس طرح خلاف زابطہ ترقیوں دی جاتی ہیں شاداب صاحب یہ ایک بڑا ہی پریسنگ ٹاپک ہے جس کی پورے شو کی ضرورت ہے پنجاب پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جس کے اوپر بے تہاشا کرٹیسزم ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی پرفارمنس کا جو سٹائل ہے اس کی وجہ سے ایک جو ان کا بیسک کرٹیسزم جس پہ سب سے زیادہ ہوتا تھا وہ تھا ان کا پروموشنل سٹرکچر پروموشنل سٹرکچر میں بھی آکے دو طرح کے سٹرکچرز تھے ایک آپ نے دیکھا تھا ماتحط کا سٹرکچر ہے اور ایک پر جن کو یہ اپنا بلو آئیڈ کہتے ہیں جن کو پی ایس پیز کہتے ہیں سو یہ کئی انٹرلنکٹ معاملات تھے جن کے اوپر بہت سارے افسران نے کوشش کی کہ ان کو کسی طرح سوٹ آؤٹ کریں اچھا اب اس میں ان تمام گمبیر معاملات میں سے جو ایک سب سے خوفناک معاملہ تھا وہ آٹ آف ٹرن پروموشنل تھا جیسے کہ نام خود سجیسٹ کرتا ہے آٹ آف ٹرن پروموشنل کہ آپ کی باری سے پہلے آپ کو پروموٹ کر دیا جائے زابطے سے ہٹنا تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے لیٹ سے آپ کا بیچ جو ہے وہ is expected to be promoted آج تو آپ اس سے پہلے کر دیا جائے اور کن وجوہات پہ کیا جائے مثلا کہ جی ایک آئی جی صاحب نکلے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جی لیڈی کانسٹیبلز کھڑی ہوئی ہیں تو ان کو گرمی میں کھڑی ہوئی چلو جن کو پروموٹ کر دیا جائے پھر ایک صاحب نے کہا جی کہ میں ادھر گیا موقع پر تو اس آئی صاحب جو تھے ان کو بولٹ لگی تھی تو میں بھی موقع پر گیا ہوں ریٹ کی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ سے آرڈر لیا پروموشنز ہوگا اور آج ہم ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی ڈسکس کریں گے اور میں آج کھل دل کے ان ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی ڈسکس کروں گا اور سروسز ٹائبیونل کی سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگوریکل ججمنٹ دی ہے اور امتیاز نہیں کیا کسی کے ساتھ نہیں تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ججمنٹس میں کہا جاتا ہے کہ اپنی ہائی کورٹ کی ججمنٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یہاں پر سپریم کورٹ نے امتیاز نہیں کیا ایسا کوئی مطلب امتیازی سلوک سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو جو سینکٹیٹی ہے انہوں نے وہ بھی لفٹ آف کی اور کہا کہ جہاں کوئی غلط ہے وہ غلط ہے تو یہ شاید آپ سب ہوا یہ کہ امیر مسلم حانی صاحب نے سندھ میں ایک سندھ پولیس کا لائن آرڈر کا بڑا مشہور کیس تھا اس کو دیکھ رہے تھے تو اس کے دوران یہ چیز سامنے آئی کہ سندھ پولیس کا یہ حال اس لیے ہو گیا ہے کہ وہاں خلاف زابطہ تقرریاں خلاف زابطہ پروموشنز یہ تمام چیزیں بہت اگزسٹ کرتی ہیں جب ان کے سامنے یہ چیز آئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آوٹ آف ٹرن پروموشنز ہے کیا بلا کس بلا کا نام ہے تو وہاں پر چیف سیکٹری اور آئی جی نے جا کے بتایا کہ سندھ میں یہ ہو رہا ہے کہ وابڈا کے لوگ ڈی پیوز لگے ہوئے تھے پولیس میں انڈکٹڈ تھے ایک صاحب تھے وہ پی آئیے میں تھے وہ ڈی ایس بھی لگے ہوئے تھے کراچی میں اس قسم کے معاملات اور پولیس اسپیشلائز فورس پولیس سی ایس ایس کی وہ فورس ہے جس کو دوسرے کسی میکمے میں آپ بھیج سکتے ہیں بہت کوئی دوسرے میکمے کا بندہ یہاں نہیں آسکتا لیکن اسپیشلائز فورس اچھا یہ جب چیزیں ان کے سامنے آئیں تو وہ تو بالکل برہم بہت زیادہ برہم ہوئے اس چیز کو انہوں نے پروپر فارملی ایک الہدہ پرسیڈنگز میں ٹیک اپ کیا اور اس کی اوپر ایک فیصلہ صادر فرمایا جس کا کرکس یہ تھا یہ ڈیسیجن تھا دوزار گیارہ میں اور اس کا کرکس بیسیکلی یہ تھا کہ آؤٹ آف ٹرن پرموشنز آؤٹ آف ٹرن پرموشنز کسی صورت قابلے قبول نہیں ہیں یہ انکونسٹیٹوشنل ہیں اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دوزار نو کا آپ کے ہم سب کے ہیرو افتخار محمد چودی صاحب کا فیصلہ تھا کہ آؤٹ آف ٹرن پرموشنز جو ہیں یہ قانون کے بھی خلاف ہیں آئین کے بھی خلاف ہیں ذابطے کے خلاف ہیں اس کی روح کو آگے لیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا یہیں بات نہیں رکی اس ججمنٹ پر ایمپلیمنٹیشن پروپر نہیں ہوئی لہٰذا ریویو پٹیشنز فائل کی گئی ان لوگوں تمام پولیس افسران نے ریویو پٹیشن فائل کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیوں اس چیز سے محروم کیا جا رہا ہے یہ تو ہماری law for legitimate ہے اور قانون میں ایک رول نائن ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت ہمیں یہ ملی ہیں اس کو بھی انہوں نے سیٹ ایسائٹ کیا سیٹ ایسائٹ کرنے کے بعد ریویو بھی ڈسمس کیے اور انہوں نے کہا کہ خلاف زابطہ بھی ہیں انکونسٹیٹوشنل بھی ہیں اور ان اسلامک بھی ہیں کیونکہ جو اسلامک جورسپروڈنس تھی آرٹیکل دو ست ستائیس کے تحت ڈیویلپ کی وہ بڑی خوبصورت تھی وہ یہ تھا کہ اسلام میں ہر آدمی کے رائٹ ہے to be dealt with in accordance with law اور اس کو آپ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کر سکتے یہ تو سلوک کی امتیازی تھا مثلا آپ کو ایسی ایسی ایگزامپلز دیں کہ جی اس کو گولیل لگی تھی اور مجھے نے لگی اور ایک آپ کو بڑی چھے انٹریسٹنگ ابزورویشن بتاؤں جسٹس امیر اسلام حانی صاحب نے کہا کہ جو دس ہزار پولیس والے ہیں جن کا یہ کیس ہے آوٹ آف ٹرن پرموشنز کا ان میں سے کسی کو بھی گولی نہیں لگی بڑی حیرت کی بات ہے آوٹ آف ٹرن پرموشنز ان کو مل رہی ہیں اس ایشو پہ کہ انہوں نے بڑی گیلنٹری پرفارمنس دی اور گولی کسی ایک کو بھی نہیں لگی کسی ایک کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس پہ آپ کہیں کہ یا ٹھیک اس بندے نے موت کے موہ میں گھس کے سارا کچھ کیا بارال اس کے بعد جب یہ کیس سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو سرکلیٹ کریں پورے پاکستان میں تمام چیف سیکرٹریز کو پروونسز میں جائیں تاکہ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں اس کو ایمپلیمنٹ کریں کسی نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا سپریم کورٹ کی ایمپورٹن ججمنٹس کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ سارے پروونسز میں تاکہ آپ فالو کریں آٹکل وان ایٹی نائن کے تحت سپریم کورٹ کی جنجمنٹس بائنڈنگ ہے اور ان کی ایک بائنڈنگ نیچر ہے اور تمام پبلک فنکشنریز are supposed to follow them خیر فالو نہیں کیا ایک صاحب پولیس والے سروسز ٹرائبیونل میں گئے اور ان کو وہاں سے ریفیوز ہو گئی آؤٹ آف ٹرن پروموشن اس کی اپیل میں سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ میں امیر مسلم حانیم صاحب کے پاس پھیر لگی کیونکہ سروسز کے بڑے ایکسپرٹ اور ماسٹر ہیں انہوں نے کہا یہ آپ میرے پاس کیا لینے آگے اس نے کہا جی آؤٹ آف ٹرن پروموشن اس نے کہا وہ تو میں بات دیں پوچھتا ہوں پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو میری ججمنٹ ہے وہ پاکستان پورے میں کہاں کا امپلیمنٹ ہوئی وہ ایک منڈورا باکس کھل گیا انہوں نے ایک بڑا سخت آرڈر کیا غالباً دوزار سولہ میں چھبیس ایک دوزار سولہ کا آرڈر اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری آئی جی رپورٹ جمع کروائیں گے اور اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن پر آکے ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوا خیر جب وہ اس آرڈر میں لکھا اور اس میں یہ آرڈر کیا کہ جو جو لوگ اس طرح پروموٹ ہوئے میں آؤٹ آف ٹرن ان تمام کو ریبوف کیا جائے لاؤ میں کوئی ایسی اگزسٹنس نہیں خیر ساری ایڈمنسٹریشن مشینری کام پر لگ گئی پاکستان میں صرف ایک کام ہو رہا تھا کہ پولیس کی پروموشنیں اور اپنے ان بلو آئیڈ بیبیز کو جن کو یہ پروموشنز ملی ہوئی تھی پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اچھا جی وہ بارہ رپورٹس کوٹ میں سمیٹ ہو گئی اور اس میں ایک ایک سپشن لے گئی کہ جناب جو لوگ کوٹ سے پروموٹ ہوئے ان کو ہم نے نہیں کیا اور باقی تمام جو ہے ان کو ہم نے کر دیا وہ جو کوٹس والے ہیں ان پر جب فیصلہ آیا تو وہ امیر مسلم حانی صاحب کے فیصلے کا ہی ایک ریفرنس دیا گیا کہ اس میں پیراگرپ غالبن ایک سو گیارہ تھا کہ وہ لوگ جو کوٹ پروٹیکٹڈ ہیں کسی بھی طرح اور وہ بھی ورڈزیز یو ایس تھے کہ پرسوینٹ ٹو اپروموشن فرم دھو کورٹ آف لاؤ انلیس ریویوڈ تو اس کو کلیریفیکیشن دی گئی انٹرم آرڈر میں اس کی پروپر کلیریفیکیشن دی گئی کہ جناب ایک پنسوتہ صاحب اس کے اندر جیسے ہی اب اوٹ اوٹرن پرموشن کر رہے تھے دو انسپیکٹرز ہیں ان میں سے ایک کو گولی گزر گئی پاس سے اس کو پرموڑ کر دیا گیا دوسرے کے پاس سے نہیں گزری وہ بچارہ رہ گیا تو کیا اس وقت اس نے بھی رجوع کیا عدالت سے کہ بھئی اس کے پاس سے گولی گزری ہے میرا بھی جس جس کے ہاتھ جو کچھ آیا نا جی اس نے اپنے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کروایا چیسے کا عدالت میں زور کانون نے کوئی چیکنڈ بیلس نہیں ہے ہمارے تھا ایک سیکشن ایٹ تھا بٹ اس کی بیکنگ کوئی نہیں تھی اور وہ گریڈ سیونٹین این اباو کو کرتا تھا اپلائے لیکن اس سیکشن کو یوز کر کے نیچے بھی کھڑکاتے گئے ہیں یہ جدر جدر جو دل کیا اور جس کا جہاں شاید آپ صاحب ہاتھ ڈلتا تھا اس نے اپنی پرموشنز لے لی آئی کورٹس نے بھی sorry to say but کچھ فیصلے اتنے عجیب فیصلے تھے جن کو دیکھ کے as a student of law ہمیں ویسی افسوس ہوتا تھا کہ کوئی تو ریزن بتائی ہوگی نا اس وقت آپ اس میں آپ کو آگے میں فیصلے رکھ دوں گا ریزننگ آپ نکال دیجئے گا اور وہ جب ان کے آگے پلیس کیے گئے حانی صاحب کے آگے تو انہوں نے کہا کہ میں آئی جی صاحب کو کہتا ہوں کہ ان تمام فیصلوں کو ڈی پی سی میں بیٹھ کے کنسیڈر کریں اور یہاں پر ایک ہمارے اے اے جی لیگل ہیں وہاں پر کامران عادل is an excellent officer انہوں نے بیٹھ کے جتنے لوگ تھے ان پر speaking orders پاس کیے اور speaking orders میں یہ کہا کہ یہ ہم entry ڈیشن اور سارا جو ہے اس کو ہم cancel کرتے ہیں سابق آئی جی خالد فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی سلام علیکم سر جی وارک صاحب سر first of all welcome to the show اور دوسرا یہ بتائیے گا بھی ہم ایک دفعہ پہلے بھی اس پر ہم نے show کیا تھا out of turn promotion کے حوالے سے آج پھر وہی معاملہ لے کے ہم آئے ہیں یہ کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترقیان دی جا رہی ہیں خلاف زابطہ ترقیان دی جاتی ہیں یہ ایک منظم فورس ہے تو آپ بھی اس کے آئی جی رہ چکے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا یہ مطلب کسی کو کسی کے پاس سے گولی گزری تو اس کو promotion دے دی کسی کے پاس سے نہیں گزری وہ بشک اس کی تفتیش بہت ہائی ہے اس کے investigation level ہے بہت ہائی ہے وہ بہت اچھا کہا رہا ہے لیکن promotion نہیں دی گئی اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں میرا بھی ایک سوال ابیچ میں ایڈ کر دی جیگا کہ ان promotions کو اس طرح in a slip shot manner کیوں دیا گیا اور آپ جب سپریم کورٹ کی اس پہ ایک finding آگئی اپنی strong judgments آگئی ہیں string line of judgments ابھی بھی government اس کو implement کرنے سے کاثر کیوں ہیں یہ اس پہ دو چیزیں ہیں اس پہ ایک تو یہ ہے بہت قسمتی سے یہ 20-25 سال سے یہ out of turn promotion کا یہ معاملہ چل رہے ہیں پنجاب پولیس میں اور اس حوالے سے مخلی وقت میں مخلی وائی جیز نے یہ دی اس نے مخلی policy تھی کچھ شاید میں یہ بنیتی کا بریاد میں نہیں کہوں گا کچھ نے نیتاً شاید تھی سوچا ہو اپنی انگل سے کہ اس میں مثال کے طور پر یہ نائنٹیز میں یہ problem رہی یہ اپنا ملٹنسی بہت بڑھ گئی پنجاب میں اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ one step promotion کا یہ دیا دیا اس میں پھر لوگ benefit لے گئے ایک کے مارا ایک سب inspector inspector ہو گئے انسپیکٹر اس کے وہ اور مار دیا ایک inspector ڈی ایس بھی کر دیا اس طرح یہ چیزیں مختلف وقاب میں ہیں اور اس میں اگر آپ detail میں اگر جائیں تو وہ بڑے بڑے عجیب سے مددار سے اور بدقسمتی سے میں سمیت ہوں بڑے شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ بڑے عجیب سے order بھی پاس ہوئے ہیں مثلاً اس میں ایک میں نام لیے بغیر اتنا کہوں ایک وقت آئی جی صاحب نے ایک آفسر کو پرموٹ کیا اور اس میں یہ لکھ دیا کہ اس کا بال والد جو تھا وہ بہت اچھا آفسر تھا پولیس آفسر تھا لہذا ہم اس کو آؤٹ آف ٹرن پرموٹ کرتا ہوں یا آؤٹ آر اس کے اس کی seniority آگے جا کے confirmation date chain کر دیسے وہ سیدر ہو گیا تو یہ اس طرح مختلف اوقات پر ہوتا رہا ہے اور جب یہ ایک پینڈورا باس ایک وقت کھل جائے تو پھر اس کو پریسیڈنٹ بن کے پھر دوسرے افران بھی اس بعد میں یہ چیزیں کرتے رہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا یہ پنجاب میں پرموشن بھی بلوکٹ ہونے شروع ہوگی کیونکہ اپنی سنورٹی کہاں فکس کی جائے وہ ہر ایک کا الہدہ الہدہ کیس تھا پر کوٹوں میں کیس چلے گے اور کافی لمبا یہ معاملات کھینچتے رہے اور کافی issues problem create ہوئی کہ کوئی کسی date سے confirm ہوا ہے تو اس کی سنورٹی ڈیفرنٹ ہوگی اس کے بیچ پیٹ وہیں بیٹھے ہیں temporary ہیں دوسرے کو confirm کر دیں اس کی سنورٹی اوپر چلے گی اس طرح کے کافی اوپر نیچے چیزیں ہوئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپری کوڈ نے فیصلہ کیا ہے یہ بروکریسی کے حوالے سے اور بجاب پولیس کے حوالے سے خاص طور پر یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اور بڑا ہی قابل تاریخ تھا کہ کنفیان اور ایک یہ crisis جو تھا وہ force میں انہوں نے settle کر دیا اور اس میں جو کافی افرا مجورٹی افرا جو تھے جو اس پر افیکٹ ہو رہے ہیں اس لائک اور ڈس لائک سسٹم میں جس میں کوئی میریٹ پہ بھی انہوں نے سوچا کہ افرا میں نہیں کہتا کہ سارے وہ لائک پرسنل لائک پہ کیے لیکن اصول جو ہے یہ انکانسٹیٹوشنل ہے جو جیسا کہ یہ جو جیجمن سپریم کورٹ کے آئیتی بنیاد دونے یہی کہا تھا کہ یہ انکانسٹیٹوشنل ہے اور فرنڈامیٹر رائٹس کے خلاف ہے آپ نے مجورٹی کو اس کے رائٹ سے وہ پیچھے چھوڑ دیا سر آپ خود ایک صاحب کا آئی جی پنجاب رہے ہیں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آئی جی پنجاب یا ایون جو ہمارا پولیس سیکریٹریٹ ہے جس کو ہم سینٹرل پولیس آفیس بولتے ہیں وہاں پر لیگل دپارٹمنٹ کا جو یوز ہے وہ بالکل ریڈنٹن ہو چکا تھا انٹل وری ریسنٹی جب سے میں نے یہ نئے آئی جی لیگل صاحب لگے ہیں اور دوسرا میں دیکھتا تھا کہ ریسرچ ڈیویلپمنٹ تین سے ایک سیٹ ہو گئی ہے تو ان ایریاز کو سر ایکسپلائٹ کیوں نہیں پروپرلی کیا جاتا یوز کیوں نہیں کیا گیا پروپرلی یہ جو لیگل برانچ کی بھی ایکسپورٹیز انفرشنٹی جو ہے نا وہ کبھی کبھار کو بہت اچھے لیگل آفیسر اے ایجی لیگل رہے تو اور اچھے مشروع دیئے کہ ہی آپ کو اتنے کامپیٹر نہیں ملے ان کے مشروع بھی کوئی اتنے اچھے نہیں رہے یا وہ اپروچ ہو جاتے تھے تو اس ویہا سے یہ چیزیں فیصلے غلط ہوتے رہے میں نے جیسے کہا کہ اس میں یہ جو اس میں بنیادی طور پر جو اس میں جو ججمنٹ تھی انہوں نے کہا جی کہ جو لاک کے تحت جو سپیریر کورٹ سے جو پرموٹ ہوئے اس کو ہم ویلڈ کر دیتے ہیں تو اس کے تحت بھی یہ فال نہیں کرتے تھے یہ جو نے کوئی اور پھلی لیگ کیونکہ وہ سیکشن ایٹ ایک جس کے تحت وہ لیگلی وہ پروٹیکٹ ہوتے تھے اگر اس کے سپر بوٹ ہوئے اور وہ اپلی کے بلدہ گزیٹیٹر رینگ کے لیے بلکل سر یا ڈی ایس پی اینڈ اب آپ اس میں یہ کوئی بھی افسر فال نہیں کرتا تو یہ جو لکونا رہا ہے اب آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں اب اس میں بھی آئی جی پنجاب نے جو کمنٹ سکتے ہیں تو ہوم ڈپارمنٹ اور ایون ایڈوکیٹ جنرل نے جو تھا وہ ان سے ڈیفرک کیا ان سے خلاف کیا بلکہ درست کیا اور ایڈی بیری سپریم کورٹ نے ان کو سنب کیا کہ جراب آپ یہ آئی جی وہ کمپیٹنٹ بتا رہا ہے اور آپ الہر دا لائن لے رہے ہیں تو یہاں تو لیگل بافت ہے کہ اس میں اترے انٹرپیٹیشن آجاتی ہیں کہ آپ کو ہترا کی ججمن بھی مل جاتی ہیں اور اس میں سنب کیا بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہوم منسٹری کا یا ہوم سیکریٹری کا اس پر ڈیفرنٹ ویو تھا جو اس قسم کا کیوں تھا وہاں پر انکلوڈنگ ایڈوکیٹ جنرل بات یہ ہے کہ یہ پولٹیکلی کے بہت زیادہ کنیکشن ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں کہ لیگل کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں یورو مچ بیٹر تن بی جو نام آپ لے بتائیں جو لائیئر ان کو ریپریزنٹ کرتے رہے ان کی فیصے کتنی ہیں جی جی تو وہ ایک ایک لائیئر کروڑوں میں لیتا ہے آج کل جو مارکٹ میں ان نے ٹاپ لائیئر سے رہے جا رہے کروڑ بیا دو کروڑ بیا اس طرح کی اور ان کے پینل کھڑے تھے یہ پیسے کہاں سے آئے اتنا پیسہ کہاں سے کٹھا کر کے اگلوں نے ہائر کیا جی جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپرین اچھا سر یہ اس میں جو پولیس فورس ہے اس کے اندر جو نارمل پرموشن کا طریقہ کار ہے وہ ذرا طرح سے بریف کر دیں گے اس میں تو ہر سٹیٹ پہ ہر رینگ پہ دیکھا جی اس کا وہ بقاعدہ بنا ہوا ہے ڈی ایس پی تک کورسیز ہیں اس کی سنوٹی لیس ہوتی ہے ڈیٹ آف اندکشن سے اسے کورسیز پاس کی ہے ریک آر ٹھیک ہے ٹھیک کم فکرس جو ہے وہ ہی اس میں بھی لاغ ہوتا ہے تو اس میں آگر جو ہے وہ پنشمنٹ ریکار ریکارڈ اس کا بورڈ بیٹھتا ہے گرسید رینک کے لیے پھر یہ اوپر جاتا ہے سی ام کو بھی جاتا ہے آپرووال کے لیے جو رکمنٹ کرتا ہے بورڈ پولیس کا تو یہ وہ کلی سٹیٹ پہ سے نوڈی کم فٹرز پلس کورسیز اس پہ ڈیٹیل کیے ہوئے ہیں کہ فلان آدمی نے فلان امتحان پاس کیا اور فلان کورسیز کیوں تو پھر اگلے سٹی پہ جائے گا لیکن اس میں جو ایک اور جو چیز ہوتی نا اس میں بسر کافی افسر جو تھے وہ سپورٹس بیسیز پہ آگے بلکل ٹھیک ہے سر نیشنل چیمپنشپ پولیس کی کربنٹی ٹیم نے جیز لیا ہے لہذا ان سب کو ون سٹے پرموشن دے دی جائے اچھا وہ جو ہے اب وہ اس میں جب کوٹو نے بھی دیکھا ہے کہ پولیس کا تو وہ سپورٹس کا ایسا کوئی سپورٹ گروپ بھی نہیں ہے وہ تو سارے ریگولر پولیس میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ سپورٹس میں بھرتی ہوئے ہیں اور کھیلتے بھی سپورٹس ہیں پر وہ تو تھنوں میں بھی لگے ہوئے ہیں تو پھر دوسروں سے ساتھ آپ نے ڈسکرمنیشن کر دی تو اس بیس پہ آپ نے ہاں جو بہت اچھا آپ کو میڈل دے بلکل ٹھیک ہے بہت بلکل بریک کا ٹائم بریک کے بعد آتے ہیں تو ناظرین بریک کے بعد اسی ٹاپک پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بلکم بریک ناظرین جی پنسوتا صاحب وہ آپ جو کروڑ دو کروڑ والے نام نہیں بتا رہتے فیسوں والے آپ تو نہیں ہوں سوئے مجھے اگر کروڑ پر ملتا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ادھر بات بڑی سمپل ہے سر سمپل سی بات ہے خالد صاحب بڑا اچھا اس کو سامرائز کیا ہے امپورٹنٹ بات یہاں پر دیکھنے والی یہ ہے کہ جو پولیس کا نظام اور میں ادھر دو بندوں کی تعریف کرنا پڑا جیسا اب خواجہ صاحب تھے he is one of the few جنہوں نے ایک بھی ایس آرڈر نہیں کیا ہوا مشتاق سخیرہ صاحب is once again another IG جس نے ایک بھی ایس آرڈر نہیں کیا ہوا اور سپریم کورٹ میں آج کے دور میں جرت کی کہ جا کے پولیس میں جو بزابتگی ہوں نے ان کے خلاف رپورٹ جمع کروائی لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ہوم سیکرٹری اور ساتھ ان کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب تو خیر نہیں بولے کورٹ مرد ہوم سیکرٹری صاحب جو ہے ان کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ کچھ آٹھ حفسران ہیں ہمارے نزدیک جو ہیں ان کو آپ ان کو پروٹیکٹ کریں اس پہ پھر ہانی صاحب نے کنٹیمٹ میں بڑا خوبصورت فیصلہ دیا ہانی صاحب نے کنٹیمٹ میں یہ فرماتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ بینچ میں اور بھی لوگ موجود ہیں چونکہ بینچ ہیڈ ہانی صاحب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس ججمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جن کو کورٹ کی پروٹیکشن موجود تھی انلس ریویوڈ تو اس ریویو کا مطلب یہ تھا کہ آئی جی پنجاب بھی ریویو کر سکتا تھا بیٹھ کے کہ ان کو پرموشنیں ٹھیک دی گئی ہیں کہ غلط دی گئی ہیں اور اس کی اے آئی جی لیگل نے اس پر سپیکنگ آرڈرز کی ہیں ایک سو بائی سیاہ جتنے بھی اور وہ اچھے بلے صفوں کے آرڈر ہیں سپریم کورٹ نے بے تہاشا پریز کیا وہاں پر ان کی لیگل برانچ کو آئی جی صاحب کو اور ساتھ ساتھ ہوم سیکرٹی صاحب جو ہیں ان کو ٹھیک تھاک سناپ کیا بلکہ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بلائیا تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں سے کس ریپورٹ سے اگری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا سر مجھے نہیں پتا ہوم سیکرٹی اس نے کہا آپ نے سنی ہے دونوں چیزیں اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا پھر کاغذ پنسل پکٹی پیچھے بیٹھ جائیں یہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے لیے بڑا میرے نزدیک ڈیگریڈنگ تھا کہ ان کو اس طرح بٹھایا جائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تھی ایک آئی جی ایک طرف تھا جو چاہ رہا تھا کہ ایک رول آف لاؤ اسٹیبلش ہو اس پوائنٹ میں میں ایکزیکٹلی بات کروں مجھے نہیں پتا آئی جی صاحب کے بارے میں باقی لوگوں کا کیا ویو ہوگا کہ سخت ہے نرہ مجھو اس ایک پوائنٹ کچھ کی اس نے اپنے ٹینیور میں ایک ایسا ایشو جس کے فار ریچنگ کونسیکوینسز ہیں شاید آپ صاحب ہر آدمی کے تعلقات نہیں ہوتے ہر آدمی کورٹ سے جا کے آرٹر نہیں لے سکتا ہر آدمی پنجاب سرویسز ٹیبینل سے جا کے آرٹر نہیں لے سکتا اس میں بہت سارے محرکات ہیں اس میں سیاسی مداخلت کتنے پرسنٹر آپ کے خیال میں سیاسی مداخلت سے تو یہ لوگ زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہیں دیکھیں سیاسی مداخلت کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اے اے جی لیگل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ کہتے ہیں آپ ہمیں ایڈریس کریں گے صبح اور اے اے جی لیگل جو ہے اس کو ایڈریس کریں اگلے دن اس کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو اڈریس نہیں کریں گے سپریم کورٹ کو اڈریس کریں گے نہیں سچ کے علاوہ اس کی کمانڈ تھی اپنے سبجیکٹ پر اور یہ سبجیکٹ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اگر گیلنٹری سروسز دیمی ہیں لوگوں کو فلانا اور جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا تو اسلام میں ایک جورس پرودنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ میڈل دیں آپ اس کو کسی پلوٹ کی شکل میں چیز دے دیں اس کو پیسے دے دیں ریوارڈ دے دیں بٹ جب آپ ایک آدمی کو پروموٹ کر دیتے ہیں تو ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ جو کانسپٹ آف ڈسکریشن ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام ٹھیک کیا تو لہٰذا ایک ون سٹیپ پروموشن اور یہ جو بات ابھی سپورٹس کی ہو رہی تھی اس کی بھی سن لیں سپورٹس کے بارے میں پولیسی یہ ہے پاکستان لیول یہ وہ ادھر جناب کیا ہوتا تھا کہ جناب اس نے اپنے کالج میں باسکٹ بول میں دو گول کیا وہ جو بھی ہوتا ہے اس کو باسکٹس کی ہیں جو بھی کی گولز کیے اچھا جی یہ تاندلیاں والا فوٹ بول کھیلنے گیا جی بڑا فوٹ بول کھیڑے آجی چلو جنوی پروموٹ کر دیو اچھا آگے چلتے ہیں آپ کوئی کریٹیریا اٹھائیں یہ صاحب کون ہے جی یہ صاحب جی جب وہاں پر موقع پہ پہنچے تو انہوں نے اے 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 کو زخمی پایا یہ خوفیہ ہاتھ کون سا ہے جو یہ اس طرح کی پروموشنز لگا ہے نہیں نہیں سکتا کہ اس خوفیہ ہاتھ بیسیکلی اس میں ایک سیکشن ایٹ تھا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے سیکشن ایٹ اے جو ہے اس کا بیسیکلی یہ تھا کہ گریڈ سیونٹین اور اباو پہ آوٹ آف ٹرن پروموشنز کی اجازت تھی سپریم کورٹ نے تو وہ بھی ختم کر دیا لیکن انہوں نے اس اے اے کو یوز کر کے پروموشنز ساری نیچے دیں ہیں کوئی اے 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 سے بندہ شروع ہوا ہے کوئی اے سیس پی لگا ہوا ہے کوئی ڈی آئی جی پہنچا ہوا ہے کوئی آئی جی تک ریٹائر ہوا ہے ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں یہ کونسی ایسی پروموشنل آپ کو ہے دیکھیں نا شادہ آپ صاحب ایک کمیٹی ہے ایون منصور علی شاہ صاحب نے بھی جب وہ لوئیز والا ایشو ٹیک اپ کیا تو اس میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک پوری کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے ایک جج کا فیصلہ بھی کیوں ہو کسی کے خلاف صحیح غلط کی بات نہیں کرے اسی طرح وائی شوٹ ڈی آئی جی پی ڈی سائیڈ کے جی فلانے بندے کو یا ایک زلے کا ڈی پیو نکلا ہے واہ جی واہ ناکیت جناب ہونڈا بیٹھا ہے انہیں بوٹا نے تسمش اس میں بند کی تھی نے بڑا اچھا یونیفارم پایا انہوں پروموٹ کر دیو وائی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سر یہ جو باتیں ہاں بتا رہے ہیں یہ ڈاکومنٹس میں شوکی جاتی تھی سر میں تو آپ کو ایکچلی کیونکہ میرا بہت زیادہ احترام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے میں اذکار کرنا نہیں چاہ رہا سب کے تمام کے نام لکھے میں سینر پولیس آفیسر ان کی بہت خدمات بھی ہیں پاکستان کے لیے بٹ ایک جسٹس منیر کا ڈیو پروسسس کی جو آپ نے بات کی جسٹس منیر کی ججمنٹ ہے کہ اگر آپ کا سپر سٹرکچر جو ہے سوری بیسک سٹرکچر فانڈیشن غلط ہے تو اس کے اوپر آپ جتنی مرضی بڑی عمارت بنا لیں وہ گر جائے گی اور ادھر یہ ہوا کہ اے ایس ای سے انسپیکٹر کرتے کراتے ڈی ایس پی سے ان کو اوپر جا کے ڈی ای جیز تک لے گئے تو ان کی تو پہلی پروموشن ہی غلط ہے تو یہ ہانی صاحب نے کہا اچھا آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ڈیویلپ ہو گیا ہے شاداب صاحب میں اپنے پروگرام کے توسط سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بابر کرانا چاہتا ہوں کہ پولیس فورس میں وہ لوگ جو کہ اس ججمنٹ کو نہیں مانتے دی آر کنائیونگ اور مل کے آپ کی ججمنٹ کا مزاق اور تمسخر اڑا رہے ہیں اور اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو آخری فیصلہ کنٹیمٹ میں ہوا ہانی صاحب نے سارا کچھ ڈیسمس کر کے کہا کہ اس کو دس دن میں ایمپلیمنٹ کریں اور دس دن لیپس کر جاتے ہیں اپریل میں ستائیس مارچ کو فیصلہ ہوا سات کو لگا لیں دس دن پورے ہو گئے اس کے بعد کچھ افسران کنٹیمٹ میں دوبارہ چلے گئے کہ جناب یہ کیون دس دن میں فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ وہ افسران تھے جن کو آٹ اوف ٹرنز نہیں ملی ہوئی تھی اور میں امید کرتا ہوں ازمت سعید صاحب سے کہ وہ جسٹس امیر مسلمہانی کی لیگیسی جو ہے اس کو پروپرلی اڈھر کریں گے میں نے آج اس کے لیے آرٹیکل بھی لکھا انشاءاللہ پبلش ہو جائے گا اس آرٹیکل میں میں نے یہ بات کیا کہ جسٹس امیر مسلمہانی صاحب جو ہیں ان کی لیگیسی is at stick لیگیسی is at risk of being hijacked انہوں نے اسی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اپنے فازل ججز کے ساتھ بیٹھ کے جس میں قاضی فائزیسہ صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے اتنا دلیر اور دبنگ فیصلہ دیا ہے پاکستان کی پولیس فورجز جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ مکھیوں کا جو کھکھر ہے اس میں انہوں نے ہارٹ ڈال کے فیصلہ دیا ہے آپ کو تصور کریں ایک کروڑ پیہ مل گیا ہے کہ یہ اوٹ آف ٹرن پرموشن میں کوئی کیا آرگومنٹس کرے گا کہ کیوں ترقی ٹھیک ہے یہ ٹھیک دی گئی ہے کوئی نہ کوئی تو لوجک دے گا سب دیکھیں آرگومنٹس جس میں دیئے گئے وہ سارے آن ریکورڈ ہے اور اس ججمنٹ میں ایک ایک کا کیس سیپریلٹی ڈسکاس کیا یہ اتنی موٹی ججمنٹ ہے میں ایکزامپل دنے لگا حانی مسلم صاحب کی بات نہیں کر رہا اب جو عظمت سعید صاحب کے پاس جب یہ بینچ ہے اب عظمت سعید صاحب کے پاس تو آپشن ہی صرف ایک ہے اٹلیز میری ناکس رائے کے مطابق ایک آپشن ہے کہ انہوں نے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کروانا ہے وہ تو کنٹمٹ میں سن رہے ہیں اب ہم وہاں یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ عظمت سعید صاحب اور قاضی فائزیسہ صاحب اور تیسرے فاضل جاج صاحب شاہ صاحب وہ ایک ریویو کے اندر ایک ریویو کے اندر چلے جائیں گے وہ تو مطلب آبیسلی سمبیڈی آف اس ٹیچر ریویو ہے بھی نہیں بھی تک نا یہ تو ریویو تو بنتا ہے نہیں نا تو سمبیڈی آف اس ٹیچر وڈ ناٹ انوالو انسیل انتو سچ فریولیس تنگ کہ وہ کیوں جائیں گے وہ تو انشاء اور عظمت سعید صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی بڑے دبانگ جائیں وہ انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے دس دنوں کے اندر اندر کہیں گے کہ دس میرے نزدیک اس ایشو پر سب سے پہلے بلانا چاہیے چیف سیکرٹری کو یا جو بھی اس کا کنسرن ہے آئی جی کو بھی بلانا چاہیے کہ بھائی جن آپ ابھی تک سب سے امپورٹنٹ جو بندہ ہے اس میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بلا کے پوچھے کہ آپ نے ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کیا نفسران کو پرزورتہ صاحب دیکھنا کہ جب توہین عدالت پہ ہے آپ کا سیٹنگ پرائیم منسٹر گھر جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف سیکرٹری یہ تو کوئی میٹری نہیں کرتے سر توہین عدالت جو ہے وہ دیلی اتنے معاملات میں ہوتی ہے اس سے تو بلیٹنٹ توہین ہے ہی کوئی نہیں اور یہ عظمت صاحب نے ایک اور چیز اچھی کی کہ بڑا اس کو جلدی شنوائی کے لیے رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو کیونکہ سر اگر یہ ایشو پھر رہ گیا تو شہداب صاحب اگلے دو تین سو سال یہ کام نہیں ہونا کیونکہ اتنا سٹرونگ مافیا ہے اور پولیس کے اندر ایک بڑی تھنڈی ہوا آئی ہے آفر دس ججمنٹ بکوز ایک جوڈیشری کے ساتھ کو پولیس کا اچھا تعلق نہیں ہے کبھی بھی ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں ریڈیکیول کرتے ہیں ہمیں رگڑا لگاتے ہیں صبح دالتوں بلا کے بے زد کیا جاتا ہے جب آپ کی پرموشنز ٹھیک ہو رہی ہوں گی آپ ڈسپلن کے ساتھ چل رہے ہوں گے جس کام کے لیے آپ کی فورس بنائی گئی ہے تو کوئی جج صاحب ایڈیشنل سیشن جج ہو یا سیول جج ہو یا سپریم کورٹ کی ہو وہ کیوں کسی کو برا کہیں گے میں وہی بتانے لگو نا یہ فور دے فرس ٹائم آپ کے حقوق کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اور جو جسٹس ہانی ہیں ان کی تعریف میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ یہ نارمل کیس نہیں تھا اس کیس کی تفصیل آج میں نے صبح سے پڑھی میں پچھلے پارہ تیرہ گھنٹے سے سی کام پہ ہوں ایک ایک کاغذ کو پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر پریشرز کیا تھے ان کے اوپر کس کس قسم کی چیزیں کون کون سی گنز ان کی طرف ڈائریکٹیڈ تھی کہ بھائی جن یہ ایسے نہیں ایسے ہے اس کے باوجود تاریخی فیصلہ اور اس تاریخی فیصلے کی جو سب سے بڑی روح ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب نے جو ان کا فل کوٹ ریفرنس کیا ہے اس میں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے ساکیب نصار صاحب نے ساکیب نصار صاحب یہ آپ کو پتا ہے کہ کسی کی تعریف خامغہ نہیں کرتے unless he deserves it تو کرتے ہیں ورنہ وہ بڑے ہی اپنے لفظوں کے بارے میں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں حانی صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی آوٹ آف ٹرن پولیس کی ججمنٹ ہے اس نے سیول بیروکرسی سیول سٹرکچر کا پورے کا پورا ریفارم پورے کا پورا نقشہ چینج کر دیا ہے اور ایک انگریزی کی جو لیگل جاغن ہے بڑا مشہور کہ جسٹس بھی ڈن دو ہیونز بھی فال اس کے باوجود یہ نہیں اگر آسمان گر جائے ہو جو ہم اردو میں ایک مثال بہتے ہیں تب بھی جسٹس ہیس ٹو بھی ڈن جسٹس کی بارے وہ کہتے ہیں اس ججمنٹ کے اگر کوئی پروپر پورا ہوتا رہے تو وہ صاحب ہیں آرٹیکل ایٹ کو کسی نے ایپلیمنٹ کیا ہے اب یہ باتیں ان کے فیلو ساتھی وہاں پر بیٹھے کر رہے ہیں میری ساکیب نصار صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے انہی ساتھی جن کے بارے میں آپ اتنے اچھے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں ان کی ججمنٹ آپ تمام کی ججمنٹ ہماری ججمنٹ بگوز اٹس پبلک پروپرٹی آرٹیکل وان ایٹی نائن کا مزاق اور تمسکر اڑایا جا رہا ہے اور یہ بیروکرسی کہہ رہی ہے کہ ہانی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ججمنٹ کے لیے تو میں آپ کا پہلی دوبارہ بڑا شکر گزار ہوں کہ اس کو ایک ایسے بینچ کے آگر لگایا گیا جو کہ وانس اگین ایک دبنگ بینچ ہے اور عظمت سعید صاحب will live up to the expectations of general public especially from police's point of view اور دوسری بات کہ جو امیر مسلم ہانی صاحب اپنی لیگیسی چھوڑ گئے اس کو پروٹیکٹ کریں کیونکہ اگر وہ نہیں پروٹیکٹ کریں گے یا وہ اس کو اس طرح نہیں implement کریں گے جس طرح ہانی صاحب نے اس کی روح رکھی ہے تو trust me یہ پولیس کے حالات آج سے دس بیس سال بعد اتنے بتر ہوں گے کہ اس کو آپ بالکل سمجھ لیں کہ اس سروس کا بیڑا غرق ہو جائے گا بیس ایس پیز اور چھنوے ڈی ایس پیز کی تنزلی کی گئی ہے ان کو انسپیکٹر منا دیا گیا ہے اب آپ کو اس میں بتاؤں ان سے بھی میں سوال پوچھنے والا ہے کہ پھر وانس اگین چونکہ سر پولیس کے ساتھ جس طرح میڈیا کا آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ تعلق بہت عزیز ہے ان میں سے افسران نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے بھائی آپ کو اگر آپ کی اصل رینک پر سٹور کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باس میں تو تھوڑا سا دیکھنے بنتے ہیں ایک بندہ پرموشن ہو کے ایس پی کا بیج لگا کے پھر ہو اس کے مطاعت اس کے انڈر ڈی ایس پی اس کو سلام کر اور پھر اس کو جب آپ انسپیکٹر منا دیں گے میرا یہ خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں ان بندے سے یہ سوال ہی پوچھا جائے کہ جس ٹائم پہ وہ کسی کے مطاعت ہے اور جس کے مطاعت ہے اس کے اوپر اچانک لگ گئے اس ٹائم بھی تو ان کو تھوڑا سی گریس چاہی جائے آپ قانون کے تحت اوپر گئے تھے اور اسی قانون کو جنٹرپرٹ کرنے والی پاکستان کی ہائیسٹ فارم آف کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ اس نے آپ کو ٹرن ڈاؤن کر دی اس میں برائی کیا ہے دو ہزار تیرہ میں بھی آؤٹ آف ٹرن پرموشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا پنجاب پولیس کے افسران انہوں نے بلکل اس کی پرواہ نہیں کی تھی سر دو ہزار تیرہ سے ہی ایکچلی یہ کام شروع ہے جو اس کی سٹرنگ لائن بنتی ہے وہ دو ہزار نو سے بنتی ہے افتغار محمد چودی صاحب اس کے بہت خلاف تھے آئی ہوپ کہ وہ ان کی ججمنٹ ان کے سابزادے بھی پڑھتے لیکن وہ اس کے بہت خلاف تھے اس کے بعد آگے آگی بعد دو ہزار گیارہ میں دو ہزار گیارہ میں اس کے خلاف آرڈر پاس ہوا اس کی لیگیسی لیتے ہوئے آگے سو اموٹو کا کیس آیا سو اموٹو کے کیس ہے آگے چل کے پھر یہ ہانی صاحب کی دو ہزار تیرہ کی ججمنٹ آگی ستارہ بھوینجہ اس کا ون سیون فائیو ٹو اس کا نمبر ہے پھر آگے آجائیں اس کے اندر ریویوز ہو گئے یہ میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں ریویوز کے بعد پھر وہ اجاز صاحب نے کیس کیا تو اس میں پولیس کا مدہ پنجاب پولیس کا سامنے آگیا اب اس رکھ دیکھا جائے تو ان کو پورے پاکستان پولیس کو اس ججمنٹ کو implement کر لینا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں اور ہر پولیس کا جو صوبے کا ہیڈ ہے اس کو مشتاق سخیرہ صاحب کا model at least to the extent of filing a report تو فارغ کرنا چاہیے میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب یہ report فائل ہوئی interim report اس میں جو AIG Legal صاحب نے report with IGP فائل کی تو اس میں ان کو سمجھا یہ جا رہا تھا اور ایک جو آج کل ایک بہت misnomer پھلایا جا رہا ہے کہ review پہ review ہو رہا ہے اس کا جواب حانی صاحب ہی اپنی judgment میں دیتے ہیں اور دیتے بھی paragraph 14 میں اس میں پہلی line میں یہ کہتے ہیں کہ ہم شاید پرویز case جس کی basically review تھا اس کو خدا نہ خاصتہ یہ نا treat کیا جائے کہ ہم کسی طرح اس کو review کر رہے ہیں no ہم تو contempt سن رہے ہیں اور contempt فیصلہ کر رہے ہیں اسی طرح عظمت صحیح صاحب کے سامنے جو case ہے وہ case contempt ہے اس میں review نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سمجھے کہ ہم نے فیصلہ review کروایا نہیں کوشش کوئی بندہ کہا رہا ہے and finally جو AIG legal کو order تھا اس میں جو سمیٹ کیا اس میں judge صاحب فرماتے ہیں the court has held that the very concept of out of turn promotion is violative of the provisions of constitution irrespected of the fact whether it was granted in exercise of powers under section 8A جو خواہدہ صاحب نے بھی ذکر کیا اگر section 8A اس کی اجازت بھی دیتا تھا تو اس کے باوجود it is violative لہذا اس کو ختم کرتے ہیں پوری details آپ نے ہمیں بتایا ناظرین پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہیں گے کہ وزیراعلا پنجاب ہوں سندھ کے پی کے بلوچستان ہر کوئی پولیس کی ریفارمز کی بات کرتا ہے even ہمارے تو ایجی صاحب نے ایک ایجی صاحب نے یونی فارمز بھی تبدیل کر دیئے موڈل تھانے بنائے کوئی فرق نہیں پڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پہلا اور آخری موقع ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درامت کیا جائے یہ آوٹ آف ٹران پرموشن والے جو لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے ان کی سیٹس کے اوپر واپس لیا جائے تو یہ شاید اگلے کچھ سالوں کے اندر پنجاب کی جو پولیس ہے یا پورے پاکستان کی پولیس ہے موسیقی